بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم گزارہ دبستہ حصہ دوم کے سبق نمبر پیج نمبر 28 کی یہ حکایت نمبر 20 اور یوں کہیں گے کہ حکایت نمبر آپ کے سامنے 18 سے بیان کر رہے ہیں حکایت نمبر 18 کی بیان کی جا رہی ہے تو اب حکایت حکایت حیقایت حیقایت دہم یعنی 18 وی حکایت یہاں پر حکایت بیان کر رہے ہیں ایک نابینہ کی آپ کو خلاصہ سمجھ لیں پہلے ایک نابینہ رات میں اپنے کندے پر جو ہے ٹوکری وغیرہ لے کر کے چلنا تھا اور چراغ اس کے کندے پر تھا ٹوکری لے کر کے چلنا تھا ایک آدمی کو اس نے دیکھا اور آدمی نے اس سے پوچھا ارے رات تاریخ و دن سب تیرے پر سامنے یقصہ ہے تو پھر چراغ سے تجھے کیا فائدہ ہے نابینہ نے کہا کہ چراغ میرے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے ہے تاکہ رات کے تاریخی میں تم میرے مشکیدے کو نہ پھڑ دو بیان فرما رہے ہیں نابینہ در شب تاریخ تار چراغ در دست و سب و بردوش گرفتہ در بازار میرفت نابینہ ایک نابینہ اندھا در من میں شب من رات تار من تاریخی اندھیری رات کے ان میں چراغ در دست در من میں دست من ہاتھ چراغ ہاتھ میں و سیبے اور ٹوکری سراہی مٹکہ بردوش کندے پر گرفتہ رکھ کر در بازار بازار میں میرفت جا رہا تھا اب کہیں گے اس کو ایک نابینہ اندھیری رات میں ہاتھ میں چراغ لیے اور کندے پر ایک ٹوکری اور کندے پر ایک ٹوکری رکھے بازار میں جا رہا تھا شخص ازوے پرسید ایک شخص نے ایک آدمی نے ازوے اس سے پرسید پوچھا ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ اے احمق اے بے وقوف روز و شب در چشمے تو یک سانس روز و روز من دن شب من رات در من میں چشمے تو تیری آنکھ میں تیری نظر میں یک سانس برابر اے بے وقوف رات و دن تیری نظر میں برابر رہے از چراغ ترہ فائدہ چیز تو پھر چراغ سے ترہ تجھے کیا فائدہ ہے یعنی رات و دن تیری نظر جب برابر رہے تو چراغ سے تجھے کیا فائدہ نابی نا خندید خندید ان وزر حسنا نابی نا یعنی اندہ نا خندید حسا و گفت اور کہا این چراغ برائے من نیست این چراغ یہ چراغ برائے من میرے لیے نیست نہیں ہے یہ چراغ میرے لیے نہیں ہے بلکہ برائے دست بلکہ یہ تیرے لیے ہے تا در شبے تار سیبوے مرہ نشکنی تاکہ تاری کی رات میں سیبوے مرہ میرے ٹوکری کو میرے مشکیدوں کو نشکنی تُو نہ توڑے تاکہ تاری کی رات میں میرے مشکیدوں کو تُو نہ توڑ دے حکایت نوزدہ ہم حکایت نمبر انیس بادشاہ ہیں از اس حکایت کا خلاصہ ہی ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک نجومی آیا بادشاہ نے پوچھا میری عمر کتنی ہے تو اس نے کہا دس سال باقی رہ گئی ہے بادشاہ فکر مند ہو گیا بہت بستر پر پڑ گیا تو اب وزیر نے دیکھا نجومی کو بلوایا پھر پوچھا اب اس میں تمہاری کتنی عمر باقی ہے تو نجومی نے کہا بیس سال اسی وقت تو جو ہے وزیر نے ایک تلوار لی اور اس کا سر قلم کر دیا کہ اگر بیس سال دی تو مر کے سے گیا تو بادشاہ اس سے جو ہے جو ان کی پریشان ہو گیا تھا وہ خوش ہو گیا اور پھر اس نے کسی نجومی کی بات پر دیان دینا بند کر دیا بیان فرما رہے ہیں بادشاہ از منجم پرسید بادشاہ نے کسی نجومی سے پوچھا کہ چند سال از عمر من کہ کتنے سال از من سے عمر من میری عمر کے باقی ست باقی ہیں یعنی میری عمر کے کتنے سال باقی ہیں گفت اس نجومی نے کہا دہ سال دس سال باقی ہیں بادشاہ بسیار متفقر گردین بادشاہ بسیار بہت متفقر فکر مند ہو گیا بادشاہ بہت فکر مند ہو گیا وہمچو بیمار بر سرے افتاد بر بستر افتاد وہمچو اور ترہا بیمار بیماروں کی ترہا بستر پر افتاد پڑ گیا بیماروں کی ترہ بستر پر پڑ گیا اس کے بعد ہے وزیر آقل بود وزیر اقل مند تھا منجم را روح بروح بادشاہ تلبید را روح بروح بادشاہ منجم را روح بروح بادشاہ کے سامنے تلبید بلایا وزیر اقل مند تھا وزیر نے اسے بادش نجمی کو بادشاہ کے سامنے بلایا وہ پرسید اور پوچھا کہ چند سال از عمر تو باقی ہے کتنے سال تمہاری عمر کے باقی ہیں گفت حسنے کا بست سال بیس سال باقی ہیں وزیر ہما وقت عدد شمشیر منجم را روح بروح بادشاہ بادشاہ باقتل رسانید وزیر نے ہما وقت اسی وقت عدد شمشیر تلوار سے منجم را یعنی نجمی کو روح بروح بادشاہ بادشاہ کے سامنے باقتل رسانید یعنی قتل کر دیا یعنی قتل کر دیا قتل تک مہنچا دیا یعنی قتل کر دیا اب بادشاہ خوش نود گردید بادشاہ خوش ہو گیا وہ حکمت وزیر را پسندید اور وزیر کی حکمت کو پسند کیا وہ باز حیج سخن منجم نشینت اور پھر کبھی کسی نجومی کی بات پر نہیں بیٹھا یعنی پھر کسی نجومی کی بات پر دھیان نہیں دیا آگے بیان کر رہا ہے حکایت نمبر بیس حکایت نمبر بیس کا جو خلاصہ ہے وہ یوں ہے کہ ایک نقش و نگار کرنے والا آرٹسٹ جو ہے کسی جگہ جو ہے چلا گیا شہر میں اور وہاں جگہ جا کر کہ اس نے ڈاکٹری علاج و معالجہ شروع کر دیا اب وہاں سے اس کے وطن سے ایک شکر وہاں پہنچا اور اس نے اس سے پوچھا کہ اب کون زب پیشہ اختیار کرتے ہیں اس نے کہا ڈاکٹری گا تو اس نے کہا کیوں اس نے کہا کہ اس لیے کہ اگر یہ اس لیے کہ یہ ایسی کوتاہی ہے اگر میں اس میں کوتاہی بھی کروں گا تو یہ کوتاہی مٹی میں چھپ جائے گی یعنی مر جائے گا انسان تو مٹی میں چھپ جائے گی کوئی زادہ بندہ بھی نہیں ہوگی نقاش در شہر رفت ایک نقش و نگار بنانے والا کسی شہر میں گیا وہ آ جا پیشہ تباعت تباعت آغاز کر اور وہ آ جا اور اس جگہ پیشہ پیشہ یعنی کام دھندا تباعت ڈاکٹری یا علاج و مالجہ کا کام آغاز کر شروع کر دیا بعد چند روز شخص سے ادھ وطن او در آن شہر رسید بعد چند روز چند دنوں کے بعد شخص سے کوئی شخص ادھ وطن او اس کے وطن سے در آن شہر اس شہر میں رسید پہنچا کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی اس کے وطن سے اس شہر میں پہنچا او را دید اور اس کو دیکھا وہ پرسید اور پوچھا کہ حالہ چے پیشہ بھی کنی کہ اب کونسا دھندا کرتے ہو گفت اس نے کہا تباعت یعنی میں ٹانکری کرتا ہوں پرسید چھرہ اس نے پوچھا کیوں ایسا یہ کر لیا آپ نے گفت اس نے کہا از برائے ہاں از برائے اس لیے کہ اگر دری پیشہ تقصیریں می کنم اگر اس کام میں کوئی کمی می کنم میں کروں گا تقصیر کتائی اگر اس کام میں میں کوئی کتائی کروں گا خاک آرہ می پوشت تو مٹی جو ہے وہ اس کو چھپا دے گی خاک آرہ کو مٹی اس کو چھپا دے گی یعنی مر جائے گا تو میری بندہ نہیں ہوگی لیکن دوسرے پیشے کروں گا تو زمین پر آئیں گے جب جب دیکھیں گا لوگ تو مجھے پکاریں گے پھر آگے ہے حکایت نمبر بیست یہ حکایت جو ہے اس حکایت کا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک دن اپنے شخص اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ میرے لیا مجھے اللہ نے بہت پڑا پرندہ فرمی آیا اسی درمیان میں ایک مچھر آیا اور اس کی جو کچھ زمین کہے جو زمین آسمان میں میرے لیے ہاں لیکن تجھ کو میرے لیے اللہ نے پیدا فرمایا کہ تجھ کہہ رہا ہے خدا نے تیرے لیے پیدا کرمایا لیکن تجھ کو میرے لیے پیدا فرمایا ہے کیا نہیں معلوم کہ میں تجھ سے زیادہ بزرگ ہوں حکایت بست و یکو اکیس بھی حکایت روز شخص باخد میگفت ایک دن ایک آدمی نے باخد اپنے آپ سے میگفت کہا کہ ہرچہ در زمین و آسمان است ہما برائے من است ہرچہ جو کچھ در زمین زمین میں اور آسمان میں است ہے ہما تمام برائے من میرے لیے است ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ میرے لیے ہے خدا مرہ بسیار بزرگ آفرید خدا نے خاص طور سے مجھے بہت بزرگ پیدا فرمایا آفرید مزدر پیدا فرمانا خدا نے مجھے بہت بزرگ پیدا فرمایا ہے درہ اثنہ پششے درہ اثنہ پششے بر بینی او نشست درہ اثنہ اسی دور آئین میں پششہ ایک مچھر بر بینی او اس کی ناک پر بینی مرے ناک اس کی ناک پر نشست بیٹھ گیا وہ گفت اور کہا ترہ چین گرور نشاید تجھے اس طرح گرور نہیں کرنا چاہیے یعنی تجھے اس طرح سے گرور زیوہ نہیں دیتا ہے نشاید نشاید یعنی نشاید زیوہ نہیں دیتا مزدر شایستا لائق نہیں ہوتا پھر اب اس نے کہا زیرہ کے ہرچ در زمین و آسمان اصل خدا برائے تو آفر یعنی کیا غرور اس لیے کہ یہ کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے خدا نے تیرے لئے پیدا فرمایا ہے لیکن تجھے میرے لئے پیدا فرمایا لیکن تجھ کو میرے لئے پیدا کیا ہے ندانی تو نہیں جانتا کہ میں از تو تجھ سے بزرگ تر ہوں یعنی مچھر نے کہا کہ تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ نے سب سے زیادہ تجھے بلند پیدا فرمایا لیکن مجھے تیرے لئے پیدا فرما ہے تجھ کو میرے لئے اسی لئے مجھے تیری ناک پر بڑھا دیا اور میں تجھ سے بلند ہو گیا حکایت بست و دوم بی بائیسوی حکایت ہے اور اس بائیسوی حکایت کا جو خلاصہ ہے وہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اکرمند کو طلب کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں تم کو ایک اہدہ قضا دے دوں اکرمند نے کہا میں اس کام کے لائق نہیں ہوں اور بادشاہ نے پوچھا پھر کیوں اس نے کہا کہ مجھ کو معذور اگر میں سچ کہوں تو مجھے معذور رکھے اور اگر میں نے جھوٹ کہا تو جھوٹ بولنے والے ہوں قاضی بنانا اچھا نہیں ہوتا بادشاہ نے اس کا عذر پسند کیا اور اسے معذور رکھا حکایت بست دوم بادشاہ دانش مند راب تلبید بادشاہ نے کسی اقل مند کو ہوشیار آدمی کو طلب کیا وگف طور کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو قاضی شہر کا قاضی کنم کر دوں دانش مند اقل مند نے اس کام کے لائق نیستم میں نہیں ہوں بادشاہ پرسید بادشاہ نے پوچھا چیرا کیوں نہیں کیوں جواب دار اس نے دواب دیا کہ آن چے گفتم جو کچھ میں نے کہا اگر راز گفتم اگر میں نے سج کہا ہے مرا معذور دارید مجھے معذور رکھئے وہ اگر درو گفتم اور قاضی کردن مسلحت نیست تو پس لہذا درو جھوٹ بولنے والے قرآ کو قاضی بنانا مسلحت نیست اقل مندی نہیں مسلحت نہیں ہے اگر میں نے سچ کہا تو مجھے معذور رکھ اور اگر جھوٹ کہا تو جھوٹ بولنے والے کو قاضی بنانا مسلحت نہیں بادشاہ عذر دانش مند رکھا یعنی اس کو معذور رکھ دیا پھر ایک حکایت یہاں پر بیان کر رہا ہے ایک حکایت ایک قبڑا قبڑا آدمی وہ آدمی جس کی پیٹ جھگ گئی ہو اسے بولتے قبڑا اس کو لوگوں نے دیکھا تو اس سے پوچھا بتا تو کیا چاہتا کہ تیری پیٹ سیدھے ہو جائے یا دوسرے لوگوں کی پیٹ تیری طرح ہو جائے تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کی پیٹ میری طرح ہو جائے تاکہ جس نظر سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں میں بھی اسی نظر سے انہیں دیکھوں کوز را گفتند ایک پیٹ ٹیڑی کمر والے سے قبڑے سے لوگوں نے کہا می خواہی پشت را پشت را شبد یا پشت دیگر مردمہ ہم چو پشت تو کوز گردد می خواہی تو چاہتا ہے کہ پشت تیری پیٹ را شبد درست ہو جائے یا پشت دیور مردمہ یا دوسرے لوگوں کی پشت بھی ہم چو پشت تیری پیٹ کی طرح ہم چو پشت تیری پیٹ کی طرح یا دوسرے لوگوں کی پیٹ بھی تیری پیٹ کی طرح کوز گردد کیا ہو جائے گفت اس نے کہ بھی خواہ ہم چاہتا ہوں کہ پشت دیگر مردمہ کوز گردد کہ دوسرے لوگوں کی پیٹ بھی کوز پیٹ ٹیڑی ہو جائے تا ازان چشم کے دیگر مرامی بینن تاکہ ازان چشم کے جس آنکھ سے دیگر لوگ مرام مجھ کو می بینن دیکھتے ہیں من آرہ ہم بینم میں بھی آرہ ان کو دیکھ سکوں یعنی لوگ مجھے کس گندی نظر اور حقار آتا نظر سے دیکھتے ہیں میری کور جھکی ہوئی ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری پیٹ سیدھی ہو جائے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی سب کی بھی پیٹ ہو جائے تاکہ جو اس طرح وہ مجھے دیکھتے ہیں میں بھی ان کو دیکھوں تو آج کا یہ سبق ہمارا جو تھا گلدار دو بستہ حصہ دوم کا یہ ہمارا سفقہ نمبر اٹھائیس اور انتیس کا مکمل ہو گیا بجلس برکات کا ہمارے پاس یہ نسخہ ہے اور اس کی حکایت آج تک ہماری جو ہوئی وہ حکایت بست وصوم ان تئیس حکایت آج ہم نے مکمل کی انشاءاللہ باقی سلسلہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کومنٹ بکس میں لکھ رسال کریں کر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں ہمارے چینل مختی نسوا درس ادامی کو سسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائے جزا اللہ خیرہ اللہ آپ کے میں برکت عطا فرمائیں